لَا لِلَ الدُّنْيَا كَيْنَ نَعُوْا إِلَى اللَّهِ لِذَنْ شُرَ الْخَرْمَ رَبِّ آئیو آئیو اللہ کو اپنا بناو یہ قرآن کا پیغام ہے اللہ کو اپنا بناو یہ قرآن کی صدا ہے اللہ کو اپنا بناو یہ میرے نبی کی صدا ہے اللہ کو رازی کرو یہ میرے نبی کے صحابہ کی صدا ہے اللہ کو رازی کرو یہ میرے نبی کے گھر کی صدا ہے اللہ کو رازی کرو اللہ کو پانی کے لیے ہر کربلا سے گزر جا ہر آگ و خون کے سمندر سے گزر جا پر اللہ کو ناراض نہ کر اللہ کو ناراض نہ کر وہ ملا سب کچھ ملا وہ نہ ملا کچھ نہ ملا فیرون کی باندھی مسلمان ہو گئی عورت کمزور اوپر نوکرانی اور کمزور باندھی اور کمزور ذر خرید فیرون کو پتا چل گیا کہ مسلمان ہو گئی ہے اس کی دو بیٹیاں تھی ایک دودھ پی تھی ایک ساتھ چلتا تینوں حاضر ایک بہت بڑے کڑاہ میں تیل ڈالا اس کی نیچے آگ جلائی تیل کھولنے لگا جب کھولنے لگا تو اس نے کہا اب بول ادھر یہ آگ ہے دہکتا ہوا تیل اور ادھر سونے اور چاندی کا ڈھیر اگر مجھے رب مانے گی تو سانہ چاندی تیروں پر خوروان ہے اگر موسیٰ کے رب کو رب مانے گی تو اس آگ میں پہلے تیری بیٹھیوں کو ڈالوں گا پھر تجھے ڈالوں گا آئے آشق ہوں میں عشق کمہ میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں سیسے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہا رہا ہوں منصور جائے چکسولی دیتے جڑے واقف قل اسر آ رہا ہوں سجدیوں سر چائیں نبا ہوں تڑے کافر کہن ہزارا ہوں آشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوک دے مننے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے ومیں سو تلوارا کھننے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بننے عشق کی زبان اور ہے بے قطر قود پڑا آتش عشق میں نمرود عشق تے آتش دوہیں برابر ہتے عشق دا تاؤ تا کھڑا ہرے اللہ تمہیں عاشنا کر دیتا اپنے عشق کا ذائقہ چکھا دیتا اب باندی نے کہا فیرون دو ہے نا میری سو ہوتی تو اللہ پہ ایک ایک کر کے قربان کر دیتا چل جلا آج عشق اور ایمان کا امتحان ہے جلا میرا تاجر دس روپے پہ جھوٹ بولتا ہے یہ ایمان والی کہہ رہی جلا میری بچیوں کو انہیں بڑی بچی کو گھسی تا وہ تو دیکھ رہی کہ وہ آگ وہ تیل انہیں کہا امہ امہ ارے میں تو باپ ہوں ماں نہیں ہوں آپ باپ ہیں ماں نہیں ہیں میرے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیح ماں سے دی ہے باپ سے نہیں دی باپ سے نہیں دی جو مائیں میری بات سننے ہیں تصور کرو اے اے میں قطر گیا جماعت میں میرے درد ہوا میں ہسپٹل گیا ایمرجنسی سے گزرا ایک بچہ چھوٹا سا دوکھ سال کا وہ تڑپ رہا تھا اور اس کی ماں اس کو یوں دیکھ رہی تھی میں دیکھو میں اب بھی رو پڑھو مجھے نہیں پتا وہ کون تھی کوئی عربی ہوگی وہ اس کو ایسے دیکھ کے رو رہی تھی خموش جو اس کے چہرے پر درد تھا اللہ کی قسم ہزاروں سفے پر دوں میں اس ماں کے درد کو پیش نہیں کر سکتا جو اس درد سے اپنے بچے کو تڑپتا دیکھ رہی تھی ایمرجنسی میں میں تو ایمرجنسی سے گزرا ایک نظر میری اس خاتون پر پڑی اور میرا کلیجہ اب بھی کٹ رہا ہے اور میں اب بھی رو رہا ہوں پندرہ سال اس بات ہو چکے ہیں یہ ماں ہے یہ ماں ہے اس ماں کا ایک بول بچی کو بچا سکتا ہے اور وہ کہہ رہی ماں جی مجھے بچا لوں مجھے بچا لوں آئے 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 اس کو گھسیتا ماں ایسے صبر کی پہاڑوں میں کیا پہاڑوں میں کیا صلابت اور شدت ہے جو آج اس ماں نے اپنے ایمان کی شدت کو بتایا پہاڑوں میں کیا استقامت ہے جو آج اس باندی نے اپنی استقامت کو دکھایا اور اللہ کو بتایا کہ اللہ تیرے نام پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے پاکستان کی عورتوں کو بتایا کہ اللہ کے نام پہ کیسے قربان ہوا جاتا ہے وہ چیختی رہ گئے اور ماں صبر کی تصویر کھڑی رہے اور اس نے ڈالا مچھلی کی طرح تلی گئی اتڑ گیا اس کا سارا گوشت اور ہڈیاں تیرنے لگیں پھر انہیں چھوٹی بچی کو اٹھایا چھوٹی بچی تو پتہ بھی نہیں تھا اس بیشاری کو وہ تو گود میں تھی اس کی تو آہ بھی نہ نکھلی پہلی تو کوچھ چیختیں چلائی اس کی تو آہ بھی نہ نکھلی اور وہ تلی گئی اممہ کی باری آئی آہ اس نے کہا جی بات کہی کفرون ایک بات میری مانو گے کیا رے اللہ کے واسطے اللہ کی طرف آ جاؤ کان جا رہے ہو کان جا رہے ہو کب تک زندہ رہو گے کب تک دھوکے دھو گے کب تک فراد کرو گے کب تک شرابیں پیو گے کب تک مونکہ لے کرو گے کب تک سود رشوتوں میں زندگندگی میں کٹھر میں زندگی گزارو گے آو آج شب قدر ہے اللہ کرے ہو میں دعوتوں نہیں کرتا ہوں اللہ کرے ہو آج دروازے کھلیں آو مافی مانگو اور لے جاؤ مخفرت لے جاؤ چندت لے جاؤ فیرون ایک بات مانو گے کہا کیا کہا جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیاں کہیں کٹھی دبا دینا پھینک نہ دینا فیرون نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کرے کود گئی پوچھو ماں سے میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا مجھے ایسے اچانک یہاں تھا گئی چالیس پینتالیس سال پیچھے چلا گیا مجھے بخار شدید ہوا میرے باپ گھر پر نہیں تھے گئے ہوئے تھے ساری رات میری ماں میرے سرانے بیٹھے ساری رات مجھ سے بولا نہیں جا رہا وہ بلاتی میں بول نہیں سکتا تھا پتہ نہیں میں کونی بول پا رہا تھا مجھے یاد نہیں ہے دس بارہ سال میرے عمر تھی ساری رات میری ماں میرے سرانے پر ایسے بیٹھ رہی ہے بت بن کے بیٹھی رہی ہے ہاں یہ اللہ محبت ڈالتا ہے یہ اللہ محبت ڈالتا ہے اور اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے تینوں کے ہڈیوں نے دفن گھر دیں دو ہزار سال کے بعد میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں دو ہزار تقریبا یہ تقریبا کی بات ہے تحقیل کی بات نہیں ہے کم بھی ہو سکتے زیادہ بھی ہو سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام میراج پہ میراج پہ التشریف ہے جا رہے ہیں بیت المقدس اترے جب براک بیت المقدس کے اوپر آیا تو ادھر سے مصر قریب ہو جاتا ہے تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی آپ نے فرمایا جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہے ہیں اللہ اپنے نام پہ مرنے والوں کو مرنے نہیں دیتا پیسے پہ مرنے والے مر جاتے ہیں عزتوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں کرسیوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں نوٹوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں اللہ کے نام اللہ سے بڑا قدردان کوئی ہے اللہ سے بھی بڑا قدردان ہے جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ فیرون کی باندھی کو اس کی بچیوں سمیت فیرون نے جلا دیا تھا اور ان تینوں کی ہڈیاں جہاں دفن کی گئی ہیں جس دن دفن کی گئی تھی اس دن سے یہ جنت کی خوشبو اٹھ رہی ہے اٹھ رہی ہے سارے عالم میں پھیل رہی ہے سارے عالم کو معطر کر رہی ہے ہمارے تو وہ ناکنی کے سونگ سنگے میرے نبی کو تو اللہ نے یہ طاقت دی کہ آپ نے دو ہزار سال سے اٹھنے والی خوشبو کو معصوص فرمایا یہ اللہ کے نام پر قربان ہونے والوں کی داستان ہے اللہ کو پالو اللہ کو پالو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نے پکڑ لیا سولی پہ چڑھانے لگے چالیس نیزے باز اور خجور کے اوپر لٹکایا ہوا نیزے اٹھے تو اس وقت میں شیر کہے وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَایَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِحَذَارُ الْمُوتِ اِنِّي لَمَيْتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارًا مُلَفَّعِ وَلَسْتَ بِمَبْدٍ لِذْ عَلُوِ تَخَشُعَ وَلَا جَزْعَنِ اِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِ فَذَلْ عَرْشَ سَبْ بِرْنِي عَلَى مَا جُرَادُ بِي فَقَدْ قَتْعُ لَحْمِ وَقَدْ عَاسَ مَتْمَعِ ارے شیر و شائری سکون کے ساتھ ہوتی ویسے نہیں ہوتی چالیس نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے اے میرے رب یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں ایک مجھے سبر دینا ایک میرا حوصلہ نہ شیننا میں تیرے نام پہ مرنے لگا جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا موں تھا کبلے کی طرف تو ابو سفیان کہنے لگے اس کا موں کبلے سے ہٹاؤ کبلے کی طرف پیٹ کر دو جیسے میری پیٹ اب خجور کا تنہ ایسے گڑا ہوا تھا تو اس کو ہلا کر یوں کیا اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر دو شیر کہے ما ان عبالیحین اقتل مسلمہ علی جنب کان للہ مصرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشع یبارک علا اوصال شلو ممزعی ابو سفیان تو کی جانتا بھے میرا رب صرف کبلے آلے پاس سے اپ پا گا تو کیا سمجھتا بھے میرا رب صرف کبلے آلے پاس سے ارے جدر میں مو کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہو گئے میں آگے دیکھو میرا اللہ میں پیشے دیکھو میرا اللہ میں دائیں دیکھو میرا اللہ میں بائیں دیکھو میرا میں اپنے اندر دیکھو میری رگ رگ میں اللہ ہے میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے میرے رونگ اٹھیں روئیں روئیں میں اللہ ہے میرے کھال پھال میں اللہ ہے میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا ذرات میں اللہ اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ اللہ دریا کی موجوں میں اللہ اللہ سمندر کے بلبلوں تغیانیوں میں اللہ اللہ سورج کی ایک ایک شعہ میں اللہ اللہ چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ تاروں کے جھل ملاہٹ میں اللہ اللہ پھیلوہ آسمان کے وسطوں میں اللہ اللہ دھرتی پر آکاش پر سہراؤں پر دریاؤں پر میدانوں پر پہاڑوں پر جھنگلوں میں اللہ یا اللہ ہے چل کر میرا مو مشرق کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے مغرب کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے شمال کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے جنوب کی طرف میرا اللہ سامنے کر دے زمین کی طرف میرا اللہ سامنے کر مجھے جدر مو کر کے مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگیں آخری با اے میرے رہ میرے حبیب میرے نبی کو میرا سلام پہنچا ہے میرے نبی کو میرا سلام کبھی ہم بھی تم میں بھی جاہا تھے کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھے کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی تھی آج ستائیس کی رات ہے ہمہ تو گزر گئی پانچ کلو میٹر تک صفحیں بنی ہوتی ہیں رب 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 پکارا جا رہا ہوتا ہے آوازوں پر جاتی ہے جاتی ہے انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہوگی لیکن کسی اور انداز میں قبول ہو رہی ہے اس انداز میں قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری رات پر دن چڑ جائے ہماری شام پہ صویر آ جائے ہماری خضان پہ بہار آ جائے اس طرح کی قبول نہیں ہو رہی خبیب اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا ایک دم جبریل مسجد ہے نبی میں اترے آپ مسجد میں تشریف فرما تھے گھر میں نہیں تھے مسجد میں تھے کہ یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں انہیں قریش نے قدل کیا میرے نبی نے کہا علیک السلام یا خبیب علیک السلام یا خبیب علیک السلام یا خبیب خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے ارے میرے بھائیو بہنوں ارے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی کے سلام آئیں ایسے نہ مرو کہ زمین آسمان کہیں چان چھوٹی تفاہ ہو گیا ایسے مرو کہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے ایسے مرو کہ اللہ کا عرش خوشی سے چھپ رہا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ